السلام علیکم ورحمت اللہ محمد نوید یہ سوال کرتے ہیں اگر کسی پر کفارہ لازم آ جائے تو وہ کتنا کفارہ ادا کرے یعنی ایک روزے کا کتنا کفارہ بنتا ہے ضرور رہنمائی فرمائیں بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے دیکھیں ایک روزے کا جو کفارہ ہے اگر ممکن ہو سکے تو ایک غلام ازاد کیے جائے لیکن اگر اتنا مال نہیں ہے جس سے غلام خریدہ جائے یا پھر مال تو ہے لیکن غلام میسر نہیں جس طرح آج کل کے دور میں تو اب وہ ساٹھ روزے مسلسل رکھے گا ساٹھ روزے مسلسل رکھنے ہوں گے اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو اب وہ دوبارہ ایک سے ہی شروع کرے گا مثال کے دور پر اگر انسٹھ روزے رکھے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک روزہ چھوڑ دیا تو اب وہ انسٹھ روزے شمار نہیں ہوگے بلکہ یہ دوبارہ ایک سے ہی شروع کرے گا مسلسل ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے ہاں اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ جو عورتوں کے مقصود ایام ہوتے ہیں ان کے لیے شریعت میں رخصت ہے کہ حیض سے پہلے جو انہوں نے روزے رکھے تھے اور ایام حیض گزرنے کے بعد وہ جہاں سے شروع کریں گے تو وہ اگلے پچھلے روزے ملا کر اس طریقے سے ساٹھ روزے اپنے مکمل کریں گے لیکن کسی اور وجہ سے اگر چھوڑ دیا تو پھر وہ دوبارہ سے شروع کریں گے مسلسل ساٹھ روزے رکھنے پڑیں گے اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں اب اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جس کو ایک وقت میں کھلایا ہے دوسرے وقت میں بھی انہی کو کھلایا جائے یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں کسی اور کو کھلا دیا دوسرے وقت میں کسی اور کو تو اس طرح نہیں بلکہ یہ بات ضروری ہے کہ جس کو ایک مرتبہ کھلایا ہے دوسرے وقت میں بھی اسی کو ہی کھلایا جائے دو وقت کا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا پھر اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ساٹھ مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر دے دیں تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا ساٹھ مسکینوں کو صدقہ فطر دینے سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا صدقہ فطر یعنی ایک کلو نو سو بیس گرام گئے ہو اس کے جتنی رقم بنتی ہے وہ ساٹھ مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر دے دیں تو اس طرح سے آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا اگر کسی کو پر کفارہ لازم ہے یا تو پھر وہ ساٹھ روزے رکھے اگر ان کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ دو وقت کا مسکینوں کو کھانا کھلائے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو صدقہ فطر دے دیں ایک ایک تو اس طرح سے بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا امید کرتا ہوں مسئلہ آپ کا بالکل کلیر ہو گیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ